ناظرین آج کی موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدنی زندگی 20 اپریل 571 مطابق بارہ ربیو الاول کو قبل کریش کے حاشمی سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے گر بی بی امنہ کے بطن مبارک سے نوے انسانی کا اکمل ترین فرد دائر نبوت کا مرکز اسمان ہدایت کا افتاب کمال بشرا ہم عالم ارواح سے عالم اجسام میں اور عالم غیب سے عالم شہدت میں رونک افروز ہوا کتنا مبارک تھا وہ دن اور کہ سبر پور تھا رحمتوں اور سعادتوں سے وہ وقت جب خارقی کائنات نے زمین و اسمان اور اس میں رہنے والے مخلوقات کی انتظار کی گڑیا ختم کر کے ان کے مقصود مراد کو ان کے سامنے الار رکھا ان کے منظر انکھون میں کو سکون اور مزدرب دلوں کو کرب نصیب فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے کائنات کی خوش نسبی کا ظہور اسی سال ہوا تھا جس سال حبشا اور یمن کے ایک بدقسمت عیسائی بادشاہ ابرحانہ اور علشرم نے ساٹھ ہزار فوج سے اپنے ساتھ بڑے بڑے قومی ہاتھی لے جا کر خانہ کعبہ کو ڈہانے اور نیست و نابود کرنے کے لیے مقام عظمہ پر حملہ کیا تھا عرب میں یہ سال العام الفیل کے نام ہی سے مشہور ہو گیا اور ایک عرصے تک وہ اس سال کو تاریخوں کی استعمال میں آغاز سنہ بنایا رہے ہیں اس دور میں فارس کے بادشاہ کسرا کا توتی بول رہا تھا مگر کچھ پشکوئے کی کرنے والوں نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی اہم ترین وقیہ پیش انے والا ہے جس سے اس کی حکومت میں تسلزل آئے گا چنانچہ آپ کی ولادت و سعادت کی ہی شب کو کسرا شاہ فارس کے محل میں ایسے زلزل آیا کہ اس کی گڑ گڑا ہٹ لوگوں نے سنی اور کسر کسرا کی چودہ کھن کر گر پڑے جو اس بات کی طرف غیبی اشارہ تھا کہ اس حکومت کی چودہ حکمران ہوں گے اور اس کے بعد اس کا زیوال آ جائے گا اس طرح وہ آپ جو ایک ہزار برس سے برابر روشن تھی اور فارس کی آتش برس اس کی پرستش کرتے تھے شب ولادت میں ایک لخت بجھ گئی اس کی علاوہ اور بھی متحدد واقعات حیرتانگیز رنما ہوئے سرور دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادرہی میں تھے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا جوان العمری میں انتقال ہو گیا اور آپ یتیم ہوئے اہل عرب میں یہ طریقہ بالخصوص شریف خاندانوں میں تھا کہ انہوں مولود بچوں کے لیے دودھ پلانے کو دیہاتی عورتوں کا مقرر کیا جاتا تھا اور یہ خیال کرتے تھے کہ شہری عبادیوں میں رہ کر جس بچے کی پرورش ہوتی ہے اس کی عادتیں اور خصلتیں اچھی نہیں ہوتی اسے بچہ مختلف لوگوں کے طور طریقے دے کر غیر مستقل مزاج اور کن ذہن ہو جاتا ہے اور اپنے خاندانی مخصوص اوصاف میں اس کو مختگی معصر نہیں آتی اسی عادات کے مطابق آپ کیلئے بھی ایک مرفعہ دودھ پلانی والی کی تلاش تھی یہ خوش نصیبی حضرت حلیمہ سعادیہ رضی اللہ عنہ کی تھی اس دردی یتیم کو دودھ پلانا ہی ان کا نصیب ہوا بہرحال آپ کی کمسنی اور پچمن ہی سے ایسے ایسے عجیب واقعات برابر پیش آتے رہے جو کسی دسیروں کو کبھی پیش نہ آئے اور نہ آئیں گے ابھی آپ کی عمر چار یا چھ سال ہی کی تھی کہ آپ کے والدہ ماجدہ کا سیس سایہ بھی سر سے اڑ گیا اور آپ کی کفالت حضرت عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے دی اور بڑی محبت سے اپنی جگرگوشے حضرت عبداللہ کی اس نشانی کو اپنے آنکھوں کا تارہ بنا کر رکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف بھی آٹھ سال دو ماہ دس روز ہونے پائی تھی کہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی رخصت ہوئے اب یہ فخر سر پرستی وہ تربیت حضرت عبداللہ عنہ کو نصیب ہوا حضرت عبداللہ نے ایک مرتبہ شام کا سفر کیا تو اپنے ساتھ فخر کائنات کو بھی ساتھ لے گئے رستے میں بہرہ راہب ایک عیسائی عالم نے آپ کے ساتھ پیش آنے والے غیر معمولی واقعات کو دے کر کہا کہ یہی پروردگار عالم کے وہ رسول ہیں جو دنیا جہان کے لئے رحمت بن کر معبوس ہوں گے بہرہ نے مشورہ دیا کہ تم ان کو ملک شام نہ لے جاؤ ورنہ ان کی علامتیں دے کر جلن کی وجہ سے یہودی ان کو قتل کر دیں گے حضرت عبداللہ نے یہ مشورہ قبول کیا اور آپ کو ساتھ لے کر مکہ معظمہ لوٹ آئے جب آپ کی عمر تقریباً چوبیس پچیس سال کی ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی غلام مصرے کے ساتھ تجارتی سفر ملک شام کا کیا اس سفر سے واپسی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے ہوا وقت سے تقریباً پندرہ سال بعد آپ کی عمر چاریس سال تھی تو وہی خداوندی کا آپ پر نزول ہوا اور فرائض رسالت کی ادائیگی کی عظیم ترین ذیمہ داریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرد کی گئیں یوں مکی زنگی کا ایک سخترین دور کا آغاز ہوا نبوت ملنے کے بعد کفار مکہ نے تکلیف پہنچانے کی جو تدبیر مکاریاں مظالم و ازیادتیاں کی کہ بس میں تھی سب ہی کر گزرے کے سب کر گزرنے کے ساتھ ترہ ترہ کی لالچ بھی دیئے مگر کوئی مقصد برعوری بھی کامیاب نہ ہو سکا وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان توہیدی سے باز آ جائیں مگر کسی قیمت پر یہ نہ ہو سکا اخیر کار کفار انکوریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل طور پر ایک واہیمی حلف نامے کے ذریعے بائیکارٹ کر دیا اور آپ کو شہر بدر کر کے پہاڑ کے ایک گاٹری میں محصور کر دیا جہاں کچھ کم تین سال کے عرصے تک محاصرے میں رہے شویب ابی طالب کہا جاتا ہے اور بالاخر ایک معجزے کے نتیجے میں کوریش کا وہ ظالمانہ معاہدہ خاتم ہوا اس معاہدرے کے وقت آپ کی عمر انچاس سال کی تھی جب وہاں سے شہر میں آ گئے تو آٹھ ماہ اکیس روز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں سب سے بڑے پشتبانہ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا اور اس دلگزار واقعے کے رفت تین دن بعد ہی آپ کی غمکسار اور جانسار رفی کا حیات حضرت خدیجان الرح آخرت اختیار کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ سال غموں کا پہاڑ بن کر آیا اسی لئے یہ سال عام الحزن کہلائی گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقتوں اور پریشانیوں میں پہ انتہا اضافہ ہو گیا مگر پامردی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا مقابلہ کرتے رہیں کچھ عرصے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 51 سال 9 ماہ کی ہوئی تو آپ کو مہراج نصیب ہوئی اور تقریباً دو سال بعد آپ کو حجرت کا حکم دیا چنانچہ آٹھ رویل اول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقای معظمہ سم مدینہ طیبہ کیلئے حکم خداون دی حجرت فرمائیں یوں ملکی زندگی کے تیرہ سال دور کا اختتام ہوا اور مدینہ کی زندگی کے دس سال دور آخر کا آغاز ہوا مدنی زندگی کے دس سال دور میں ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی سرفروشی کے لئے خدا کے حکم سے وہ کام کیے جو آج تک تمام امت مسلمہ کے لئے قمت ہی سرمایا ہے اس دس سال دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لقا کے عملی تفسیر دنیا کے سامنے پیش کی حادث مبارکہ میں ہے کہ کسی صحابی نے ایک مرتبہ حضرت عیشہ صدیقہ سے دریافت کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق یہ سے تھے تو حضرت عیشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کا حسنا قرآن کی عملی تفسیر تھے مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خدا کے حکم سے ملا آپ نے مدنی زندگی میں اس دنیا کے سامنے عمل کر کے پیش کر دیا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہمارے لئے بہترین نمونا ہے جو کچھ قرآن میں ہیں وہی کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہمیں مل جاتا ہے زندگی کا بڑے سے بڑا مسئلہ ہو یا ارزمار زندگی کے معمولی مسئلہ کا سامنا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے سب کچھ آسانی مل جاتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے دس سال ہی نہیں بلکہ آپ کی تری سٹھ سال زندگی کی تمام امت مسلمہ کے لئے راہیں نجات ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین